تو تنیشہ کی ماں نے شیزان پر شادی کا وعدہ کر بریک اپ کرنے کا آروپ لگایا ہے یہ کہا کہ اس نے تنیشہ کو یوز کر چھوڑ دیا لیکن تنیشہ کے ساتھ ان آخری پندرہ منٹوں میں کیا ہوا شیزان کے ساتھ لنچ کیا لنچ کے دوران ایسی کیا بات چیت ہوئی کہ تنیشہ نے سوئیسائیڈ کر لیا ایسا پولیس کا ماننا ہے سوئیسائیڈ میسٹری کی جو گتھی ہے اس کو سلجھانے کو لے کر پولیس اب تنیشہ اور شیزان کے کومن فرینز جو بھی ان کے دونوں کے مطر ہیں ان سے پوچھتاچ کر رہی ہے ساتھ ہی ساتھ شیزان کے بیان کو کروس اگزامن کرنے کی بھی تیاری کر رہی ہے مومبئی پولیس پولیس دونوں کے فون کو بھی کھنگالنے کی تیاری میں ہے شک یہ ہے کہ دوپہر تین بجے سے سواتین کے بیچ کچھ ایسا ہوا کچھ ایسی بات چیت ہوئی جس کے بعد تنیشہ نے آتما حتیہ کر لی ایکٹریس تنیشہ شرما کے ساتھ آخری پندرہ منٹوں میں کیا ہوا تھا سیریل کے سیٹ پر میک اپ روم میں تنیشہ اور شیزان کے بیچ کیا بات چیت دی دوپہر تین بجے لنچ سبا تین بجے سوسائید تنیشہ کا آخری لنچ اور وہ پندرہ منٹ ٹی وی جگت کی جانی مانی یوک علاقار تنیشہ شرما کی سوسائید کیس میں اب جانچ تنیشہ کے جیون کے آخری پندرہ منٹوں میں سمٹ گئی ہے ممبئی پولیس سوطروں نے آج تک کوئی ایکسلوسیو جانکاری دی ہے وسائی پولیس کے مطابق تنیشہ کی ماں نے بتایا کہ وہ شنیوار کی صبح اپنے گھر سے خوشی خوشی نکلی تھی فرس شفٹ کا شوٹ ختم ہونے کے بعد شیزان اور تنیشہ نے میک اپ روم میں دوپہر تین بجے ایک ساتھ لنچ بھی کیا تھا اور پھر سوا تین بجے یعنی پندرہ منٹ بعد تنیشہ کے خودکوشی کا پتا چلا پولیس اب اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ ان پندرہ منٹوں میں کیا ہوا کہ سیٹ پر خوش مزاز دکھنے والی تنیشہ نے جان دے دی تنیشہ کے ساتھی کلاکاروں کو بھی یہ گتھی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ اپیسوڈ میں کام کیا ہے اور تنیشہ جی ہم سے ہمیسا یہی کہتی تھی میرے بھائی منیس ہمیسا اچھے سے کام کرو ملک کر میں پردہان دنیا آئے کرم کروگے تب ہی پھل ملے گا لیکن ہم بلیا سکار میں کام کر رہے تھے لیکن مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ تنیشہ جی نے ایسا کیوں کیا پولیس کو شک ہے کہ میک اپ روم میں ہی لنچ کرنے کے دوران ایسا کچھ ہوا جس کے چلتے اس نے آتمہتیا جیسا قدم اٹھا لیا اس کا پتہ کرنے کے لیے ہی وہ سیریل سے جڑے لوگوں سے لگاتار بیان لے رہی پوش مارٹم ریپورٹ میں جی جی ہسپیٹل میں پوش مارٹم ہوا ہے اور اس میں ایک قوز اپ ڈیٹ جو ہے ڈیٹ ڈیو ٹو ہنگنگ کلیر آیا ہوا ہے اور دوسرا کچھ اس میں آیا نہیں ہے پولیس نے تونیشہ اور شیزان دونوں کے موبائل فون کو فورنسک لیب میں بھیج دیا ہے تاکہ دونوں کے بیچ ہوئے کالز اور چیٹس کو ڈیٹریو کیا جا سکے اور یہ پتہ لگایا جا سکے کہ بریک اپ کے بعد پندرہ دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ تونیشہ نے آتمہ حتیہ کر لی پولیس کے مطابق تونیشہ کی ماں نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ چھ مہینے پہلے شیزان کے ساتھ ریلیشنشپ کو لے کر تونیشہ بہت خوش تھا لیکن پندرہ دن پہلے شیزان سے بریک اپ کے بعد وہ بھاری تناہوں میں آگئی تھا ماں کے بیان کے مطابق اس کے لیے شیزان ہی ذمہ دار ہے سجین کے وقت کے طرف سے کہا گیا ہے کہ بریک اپ بہت پہلے ہو گیا تھا نہیں ابھی دس بارہ دن پہلے ہی تو نیشہ کی ماں نے جیزان کو سمجھایا بھی تھا کہ جو بھی ہے جو بھی تھا پہلے اتنا زیادہ کلوز آنے کے بعد اب ایک دم سے بولے ہوئے کہ بریک اپ ہو گیا تو نہیں کوئی سمجھتا ہے اس نائی کی انسائیٹی کا اٹیک ہوں نے ابھی دس دن پہلے ہی آیا تھا اس بیچ سوتروں کے مطابق شیزان خان نے پولیس کو اپنے شروعاتی بیان میں کہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ دونوں ہی کلاکار ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھے لیکن دونوں کے دھرم الگ تھے اور عمر میں بڑا انکر اس کے لیے بریک اپ کیا لیکن پولیس اس بات پر یقین نہیں کر رہی تونیشا کے پریوار کے لوگ شیزان پر ایک ساتھ کئی لڑکیوں سے سممندھ رکھنے اور دھوکہ دینے کا آروم لگا رہے ہیں شک ہے کہ ان آروموں سے برگلانے کے لیے وہ عمر اور دھرم کی دعائی دے رہا ہے ممبئی سے دیپیش ترپاٹھی کے ساتھ آج تک بیورو اور تونیشا کے ساتھ کام کر چکے سنیر ودھے رہا ان کے کو ایک کو ایکٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ اس سمجھے جڑ رہے ہیں سنیر کیا کسی کو کسی کو اس بات کا بلکل بھی اندیشہ تھا کہ تنیشہ کس طرح کے تناو میں جی رہی تھی یا بریک اپ کے بعد کیا انہوں نے اپنا دکھ اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیا تھا سر میں پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے صرف آواز آ رہی ہے مجھے ویڈیو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے ویڈیو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے ٹھیک ویڈیو بھی آئے گا لیکن تب تک جو میں نے آپ سے پرشن کیا تو باتائیے آپ کیا تنیشہ کی مینٹل حالت کیا تھیں اس کے بارے میں آپ کو ان کے فرنس کو کچھ پتا تھا سر میں میں نے چھ مہینے تنیشہ کے ساتھ کام کیا ہے اور ان چھ مہینوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ تنیشہ بہت ہی پوزیٹیو لڑکی بہت ہی اینرڈیٹک لڑکی اپنے کام کو بہت ہی پیشنیٹ تھی وہ کبھی یہ ڈپریشن والا فیز تو میں نے اس کے چہرے پر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ہمیشہ جب بھی وہ ملی ہے مجھے ہمیشہ سمائل کرتے ہوئے ملی ہے بہت پوزیٹیو طریقے سے ملی ہے اور وہ مجھے بڑے بھائی جیسا مانتی تھی مجھے پا جی بھیر جی ایسے کر کے بات کرتی تھی کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس طریقے کی پوزیٹیو لڑکی ہے وہ اتنا زیادہ ڈپریشن میں آئے گی اور اتنا بڑا سٹیپ لے لے گی کبھی نہیں سوچا تھا تو میرے میرے نائنٹی پرسنٹ سین جو تھے وہ تنیشہ کے ساتھ ہی ہوتے تھے جی تو میں نیگٹیو کریکٹر پلے کر رہا تھا اور وہ ہیروین تھی تو وہ ہمارے فائٹ سیکوینس بھی ہوتے تھے تو اس میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ میں کبھی اس کا ہاتھ مروڑ رہا ہوں کبھی بال پکڑ رہا ہوں کبھی کھیچ کے لے کے جا رہا ہوں تو بلکہ میں خود سے سواری بولتا تھا رہیے آپ ہمارے ساتھ کیونکہ پریوار کا کیا کہنا ہے ہم اپنے درشکوں کو وہ بھی سنوانا چاہتے ہیں ٹی وی آٹریس تنیشہ شرما کتھت سویسائیڈ کیس میں اب لف جہاد کا انگل بھی سامنے آ رہا ہے اور لف جہاد کا انگل جوڑنے کے بعد کئی اور طرح کی باتیں سامنے آئیں حالانکہ اس پر کافی پولٹکس بھی ہو رہی ہے تنیشہ کی ماں ونیتہ نے آروپ لگایا ہے کہ شیزان نے تنیشہ کو دھوکا دیا شادی کا وعدہ کیا اور پھر بریک اپ کر لیا اب تنیشہ کا پریوار یہ چاہتا ہے کہ شیزان کو اس کے کیے کی سزا ملے بیس سال کی تنیشہ اب صرف تصویروں اور یادوں میں رہ گئی ہے اس کی ماں کی آنکھیں اپنی بیٹی کی یاد میں پتھرا گئی ہیں اس کے ماما کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے تنیشہ ایک چمکدار کریئر کی طرف آگے بڑھ رہی تھی ماں کو اس پر ناز تھا لیکن شنیوار کو سب کچھ ختم ہو گیا پولیس کی حراست میں شیزان سے سوال ہو رہے ہیں شیزان تنیشہ کی رشتوں اور بریک اپ کی پرتال ہو رہی ہے لیکن اگر پریوار کی نظر میں کوئی گنے گار ہے تو وہ صرف شیزان ہے یہ بھی صاف ہو گیا کہ شیزان اور تنیشہ رشتے میں تھے اور پریوار اس سے واقف تھا ماں ونیتہ کا صافت کہنا ہے کہ شیزان ہی گنے گار ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے میں سب کو آپ سب میڈیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ شیزان نے تنیشہ کو دھوکہ دیا اس کے ساتھ پہلے ریلیشنشپ بنایا شادی کا وعدہ کر کے پھر اس نے تنیشہ سے بریک اپ کیا اور اس کا پہلے کسی لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ تھی اس کی باوید بھی تنیشہ کو اس نے انوالومنٹ رکھا اپنے ساتھ تین چار مہینے اس کو یوز کیا بس میں اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے شیزان کو نہیں چھوڑنا میرا بچہ گیا ہے پریبار کی کچھ اور دوسرے سدسیوں کے بیان سے بھی لگتا ہے کہ تنیشہ اور شیزان ایک دوسرے کے قریب آگئے تھے لیکن ارچانر شیزان نے رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس سے تنیشہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی اور لگاتار تنہوں میں تھی دس بارہ دن پہلے ہی تنیشہ کی ممی نے شیزان کو سمجھایا بھی تھا کہ جو بھی ہے جو بھی تھا پہلے اتنا زیادہ کلوز آنے کے بعد اب ایک دم سے بولے ہوئے کہ بریک اپ ہو گیا تو نہیں کوئی سمجھتا ہے اور دونوں رو سیٹ پہ شوٹ کرتے تھے دونوں کو ڈیلی آمنے سامنے بھی آنا ہوتا تھا تو اب کیا سیٹ اس دن کیا ہوا کل کیا ہوا پتہ نہیں اب پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی تب ہی پتہ چلے گا تنیشہ کی ماں نے شیزان کو سمجھایا بھی تھا لیکن وہ بریک اپ کے فیصلے پر اڑا رہا اور اس کا خطرنا کنجام تنیشہ کے سوسائیڈ کے روپ میں سامنے آیا پولیس کے ساتھ پوچھتاچ میں شیزان نے بھی مانا ہے کہ تنیشہ تناؤں میں تھی اس کا تو کہنا ہے کہ وہ خودکشی کی کوشش بھی کر چکی تھی وہ تنیشہ کی موت کا بھونے گار نہیں ہے عمر اور دھرم الگ ہونے کی وجہ سے ان کو بریک اپ کرنا پڑا سیزان کے مطابق تنیشہ پہلے بھی سوسائیڈ کی کوشش کر چکی تھی اور تب اس نے تنیشہ کی جان بچائی تھی سیزان کے مطابق اس نے گھر والوں سے کہا تھا کہ تنیشہ کا دھیان رکھے اب کون سچ کہہ رہا ہے یہ جانچ کے بات ہی سامنے آئے گا لیکن یہ تیہ ہے کہ رشتوں میں الچھاؤ اور پیار میں دھوکہ کھانے کا انجام ایک ستارے کے استھ ہونے کے روپ میں سامنے آیا ہے بیرو ریپورٹ آج تک تنیشہ شرما سویسائیڈ کیس میں اب راج نیتی ہونے لگی ہے کچھ نیتا اسے لف جہاد سے جوڑ کر بھی دیکھ رہے ہیں مہاراشتر کے منتری گریش مہاجن نے کہا ہے کہ اس کیس کی لف جہاد انگل سے بھی جانچ ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے دوسری طرف کانگریس نے کہا ہے کہ اس کو کسی دھرم وشش سے جوڑ کر دیکھنا اچھت نہیں ہے بی جے پی کو اس مدے پر ہندو مسلمان کی سیاست نہیں کرنی چاہیے پیچ سال کی ایک اُبھرتی ٹی وی ایکٹرس نے جان دے دی گناہ کے انگل سے جتنی اس ماملے کی جانچ ہو رہی ہے اس سے زیادہ اس کی چرچہ ایک دیگر وجہ سے ہے وجہ ہے اس ماملے کو لف جہاد سے جوڑنے کو لے کر تونیشہ اور شیزان الگ الگ دھرم گئے آروپ شیزان پر ہے اس لیے اس سوسائٹ کی خبر کے سامنے آنے کے کچھ گھنٹے بھیتر ہی اس ماملے کو لے کر سیہاسن بھی سلگ اٹھیں مہاراشتر ویدھان سبا کا ستر شروع ہوا تو نیتاؤں سے بھی تونیشہ کیس کو لے کر سوال اٹھائے گا کانگریس نے تو سیدھے سیدھا روپ لگایا کہ بی جے پی اس ماملے کو لے کر ہندو مسلم والی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی وہ در بی جے پی سے پہلے رام قدم نے لف جہاد والے اینگل کی طرف اشارہ کیا لیکن اس کے بعد راجی کے منتری نے دو ٹو کہہ دیا کہ یہ لف جہاد کا ہی ماملہ ہے اب یہ بھی بات سامنے یہ ہے کہ تنشکا شرما کی جو بہت ہے وہ لف جہاد کا ہی ایک مسئلہ ہے مجھے نکتا ہے اس کی پوری جاش ہو رہی ہے جاش چل بھی رہی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے جو مسکل ہے وہ بڑھ رہے ہیں اس کی لیے اس کے خلاف سکتے 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 کانون لانا چاہیے پر ہم اس کے اوپر ویچار کر رہے ہیں ہم لوگ بہت کہہ رہا ہے کانگریس کے ایک دوسری نیتہ اسلام شیخ نے بھی کہا کہ اس کیس کو دھرم کے انگل سے دیکھنے کی ضرورت نہیں بیجے پی اور ہندو سنگٹنوں نے لف جہاد کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے لیکن مہاراشتر پولیس کا کہنا ہے کہ اس کیس میں ابھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا لاؤ جہاد کا معاملہ بھی جو ہے خبریں جو ہیں ایسی تھیں اس کے اینگل میں ہم کچھ تپاس کر رہے ہیں اس کے اینگل میں کچھ انیویسٹیگیشن ہمارا چلنے والا ہے یا کون سے اینگل میں ہم انیویسٹیگیٹ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں بتائیں جو بھی انیویسٹیگیشن میں سامنے جو بھی آ جائے گا اسی سب سے ہم انیویسٹیگیشن پورا کریں یہ سیاسی جنگ فلحال تھمتی نہیں دکھتی ایک پریوار نے اپنی ہونہار بیٹھی کھو دی لیکن اگلے کچھ دنوں تک اس طرح کی سیاسی بیانبازی کا دور شاید ہی خرد ہو ممبئی سے پارس داما امیتیاغی اور امیش مشرا کے ساتھ آج تک بھی ہو رہا